تو سب سے پہلے کتاب کو شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں عقیدہ اور منحج ہم نے عقیدہ کے بارے میں صاحب کا درس میں اس کا تعرف خورایا کہ عقیدہ کے معنی کیا ہے اس کو یاد ہوگا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے عقیدہ کا لفظی معنی عقد سے عقد کے معنی کسی چیز کی گرہ باننا اس سے یعنی اس کو ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں معاہدہ بھی کہا جاتا ہے عقیدہ میں کیا موضوع ہے اس کا موضوع کے احس میں کیا چیزیں پڑی جاتی ہیں کیوں دیا گیا ایمان توحید اس علم کو عقیدہ کا نام کیوں دیا گیا ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے اس بات کا اہد لیا ہے آدم کی اولاد سے جب اللہ نے آدم اسلام کی پشت سے اس کے اولاد کو پیدا کیا نکالا تو اہد لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سبھی نے گواہی دی اس بات کا اہد کیا کہ تُو ہی امارا رب ہوگا ایک تو اس لحاظ سے اور ویسے بھی عقیدہ کے لفظ سے کہ یہ وہ علم ہے جس کے لیے انسان کو توس بنیادی معلومات چاہیے اور اس پر ان چیزوں پر اس کا یقین اور ایمان پختہ ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی شک و شباہ ہے یا معلومات صحیح نہیں ہیں تو پھر کیا ہے یہ باوقات انسان کے اس عقیدے میں خرل پیدا ہوتا ہے اور شرک میں جا پڑتا ہے اس لیے وہ موضوع یا وہ علم جس کا تعلق اللہ کی ذات کے حوالے سے ہے ایمان توحید کے حوالے سے ہے اس کو عقیدہ کا نام کیوں دیا گیا کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے یعنی دل کی گرہ یعنی دل سے ان کی گرہ باننا پختہ یقین کے ساتھ ان چیزوں پر ایمان لانا اور جس میں کوئی شک و شباہ کی گنجائش نہ ہو اور جس رباہی نے کہا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھی چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان چیزوں کا بندوں سے اہد لیا ہے ایمان توحید کا بندوں سے اہد لیا ہے اس لیے اس کو عقیدہ کے نام دیا گیا عقیدہ و منحج منحج کیا چیز ہے منحج کے معنی قرستہ کوئی طریقہ نحج کے معنی ہوتا ہے کوئی جو راہ ہوتی ہے قرستہ کو اس کو نحج کہتے ہیں اس جی سے منحج ہے تو منحج کیا چیز ہے پیرستہ اور طریقہ تو عقیدہ اور منحج کے ایک چیز ہے یہ الگ الگ ہیں عام طور پر علماء فرق کرتے ہیں ان کے اندر کہ عقیدے سے مراد وہ چیزیں جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اللہ کی توحید کے ساتھ ہے اور منحج سے مراد اگرچہ وہ بھی توحید ایمان سے متعلقہ چیزیں ہیں لیکن ایک مسلمان مومن کا دین پر چلنے کا انداز کیا ہو دین پر چلنے کا اس کا طریقہ کیا ہو تو یہ ہے منحج کیا دین کو سختی سے لینا ہے دین کے اندر لاپروہی کرنا ہے جس کو تشدد کا نام اسرہ کے نام دیا جاتے ہیں دین کے اندر غلو زیادتی سے کام لینے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے یا دین جو ہے مینہ روی کا نام ہے تو یہ وہ چیزیں جن کا تعلق منحج کے ساتھ ہے تو منحج کو عقیدہ کے ساتھ کیوں اٹیج کیا گیا کیونکہ دونوں ہی چیزیں دونوں ہی چیزیں لازم ملزوم ہیں اس لحاظ سے کہ اگر آدمی کی توحید تو صحیح ہے اللہ پر سچا ایمان ہے لیکن اس کا دین پر چلنے کا انداز صحیح نہیں ہے یعنی غلو زیادتی ہے تو پھر کیا ہے کہ یہ اس کو اگرچہ اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کرتا ہوگا لیکن اور کسی جرم میں جا پڑے گا لوگوں کی تکفیر کرتا ہوگا لوگوں کو کافر قرار دے رہا ہے اور چھوٹے موڑے گناہوں پر بھی بڑے بڑے حکم عائد کر رہا ہے اس لیے اس کا تعلق بھی عقیدہ کے ساتھ ہے منحج کا تعلق بھی عقیدہ کے ساتھ ہے اس لیے عقیدہ اور منحج تو ہم اس موضوع میں زیادہ تر تو ایمان توحید کے متعلقہ مسائل پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ بھی مسائل ہوں گے جس میں دیکھا جائے گا کہ دین پر چلنے کا صحیح انداز کیا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کا کتاب و سنت کی تعلیمات کو لینے کا ان پر چلنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جس طرح بتایا ہے کہ یہ چیز بہت ضروری ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ بعض لوگ یعنی کہ قبروں کی پوجہ کر رہے ہیں اللہ کسی ہٹ کر کسی اور کو پوچھتے ہیں اس سے مانگتے ہیں اس سے فریادے کرتے ہیں کسی اور سے امید ہیں ایسی کچھ چیز نہیں ان کے اندر لیکن دین پر ان کا چلنے کا جو انداز ہے طریقہ ہے وہ غلط ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے حتیٰ کہ کفر تک جا پہنچے اس لیے اس چیز کو جاننا بھی پہچاننا ضروری ہے اور خصوصا آج کے اس فتنوں کے دور میں اس فتنوں کے دور میں کہ جب ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں قرآن و سنت پر چلتا ہوں میرا منحج قرآن و حدیث ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کا منحج کیا ہے قرآن و حدیث پر چلنے والے کون لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا پہچان ہے ان کی کیا نشانیاں ہیں ان کی کیا صفات ہیں اس کا تعلق ہے منحج کے ساتھ تو یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ایک سو دس سوال ہیں اور بہت آسان طریقے سے یہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان میں سے کئی وہ چیزیں ہیں جو آپ پہلے بھی شاید پڑ چکے ہوں یعنی کہ ہمارے صاحب کا سلیپسوں کے اندر ان کا ذکر ہو چکا ہو اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو نہیں ہوگی لیکن اس میں ایک جو خاص طور پر چیز ہے وہ کیا ہے کہ معلومات جو ہیں وہ ایک آسان طریقے سے اور بائی دی پوائنٹ پہلے بھانیوں کا شکیت ہوتی تھی کہ ان صفوں سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے کیا ملتا ہے کیا اس کی سمری ہے ہمیں ادھر بتا دیجئے تو یہاں پر کوئی سمری کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے سے ان کی سمری ہوئی ہوئی ہے سوال ہے اس کا جواب ہے قرآن سے دلیل اور حدیث سے دلیل عموماً یہ طریقے کار ہیں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ صرف قرآن ہی کی دلیلیں ہیں حدیث سے نہیں ہیں کیونکہ حدیث میں اس کی متعلقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا کہیں پر صرف حدیث سے دلیلیں ہیں کوئی قرآن سے نہیں ہیں کیونکہ قرآن کریم میں اس چیز کا اس انداز سے ذکر نہیں ہوا تو ورنہ عام طور پر جو اس میں یہ طریقے کار ہیں وہ سوال دیا گیا ہے اس کا جواب بڑے سادہ الفاظ میں اور پھر اس کا قرآن کریم کے آیت سے اس کی دلیل اور حدیث سے اس کی دلیل لیکن ہم اس کو مزید اس کی وضاحت کیا کریں گے جس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکیں ان کی حقیقت تک پہنچ سکیں یہ انداز یہ طریقے کار اختیار کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ ہم ان کو یاد کر سکیں اور یہ آج کا ہمارا طریقہ نہیں بلکہ صاحب کا علماء اس طرح کی طریقے کار اختیار کرتے رہے ہیں کہ علم کو علم کی جو بنیادی معلومات ہیں ان کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ سننے والوں کو وہ یاد کرنا آسان ہو چیز ہے کہ آپ ایک چیز پانچ دس صفوں کے اندر پڑھے پڑھنے کے بعد آپ کسی نتیجے تک پہنچے ان کے اندر یہ معلومات ملتی ہیں اس کے بجائے ایک چیز کو دو چار لائنوں میں آسان انداز سے دیا گیا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو یاد کر کے حفظ کر لیں اور آپ کے پاس ایک جو ہے معلومات کا اچھا خاصا بیلنس جو ہے وہ جمع ہو جائے کیونکہ علم جب تک اس کو یاد نہیں کیا جاتا اس کو محفوظ نہیں کیا جاتا اس وقت تک ایسے علم کا صرف سن کر کان سے نکال دیا اور کچھ حاصل نہ کر پائے ایسے علم کا کچھ فیدہ نہیں ہوتا آپ کو خود فرد کرو کسی وقت کوئی مسئلہ در پیش آتا ہے اور یہ مسائل عقیدہ کے مسائل ہیں جن کو آپ نے جس طرح پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کو اچھی طرح بنیادی معلومات کے ساتھ جاننا ضروری ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو آپ کو کوئی مسئلہ در پیش آتا ہے کیا یہ ایمان ہے کفر ہے شرک ہے توحید ہے آپ کو شک پڑتا ہے اس میں آپ کے پاس قرآن و حدیث کی یہ دلینیں ہوں تاکہ آپ اس کو جان سکے جج کر سکے کہ یہ چیز کیا ہے تو یہ بنیادی مقصد ہے اس لیے ہم آپ سے اس بات کی اینک طلب کریں گے کہ ان چیزوں کو درہا یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے آپ دیکھیں کہ بالکل مختصر انداز سے تقریباً دو دو چار چار لائنوں میں ہر سوال ہے اس کا جواب ہے اس کے دلیل ہے اور دلیلوں کو بھی ہم نے آیتوں کو بھی صرف اتنا سا حصہ جو اس مسئلے سے متعلق ہے اتنا دیا ہے حدیثیں بہت نمی ہیں اس حدیث میں سے صرف اتنا سا ٹکڑا حدیث کا کہ جو اس مسئلے سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے دیا ہے چند الفاظ میں تاکہ یہ چیزیں ہم کو یاد کرنا آسان ہو جائیں اس لیے ہم چاہیں گے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ان چیزوں کو سمجھنا اور ان کو سمجھ کر یاد کرنا تاکہ ہمارے پاس ایک معلومات کا زخیرہ ہو